جو لوگ اتحاس سے سیکھتے ہیں وہ آگے چل کر غلطیاں نہیں کرتے بھارت نے بھی چین کے معاملے میں یہی سیکھا ہے اور آج سب کو 1962 پھر سے یاد آ گیا ہے ہم آپ کو پہلے سے بھی یہ بتا رہے تھے آج جو کچھ ہوا ہے بہت بڑی اپلبدی ہے چین کو پیچھے ہٹانا آسان کام نہیں ہے لیکن چین ایک ایسا دیش ہے جس پر کبھی وشواس نہیں کیا جا سکتا اور کیوں وشواس نہیں کیا جا سکتا اس کا ایک ادھارن آج ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو ورش 1962 کے جولائی مہینے کی ایک ہیڈ لائن دکھا رہے ہیں جو اخبار میں چھپی تھی آپ اس ہیڈ لائن کو دیکھئے یہ اگر آپ اس میں تیتھی دیکھیں گے تو آپ کو اس ہیڈ لائن کی تیتھی نظر آئے گی 1962 کا 15 جولائی کا اخبار ہے یہ اور اس میں لکھا ہے چائنیز ٹروپس ویڈڈراؤ فروم گلوان پوسٹ یہ ستھی بلکل ایسی ہی ہے جیسی آج کی ستھی ہے کل صبح کے جب اخبار چھپیں گے تو ان میں بھی ایسی ہی ہی ایڈ لائن ہوگی جیسی آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے جس میں لکھا ہوگا چائنیز ٹروپس ویڈڈراؤ فروم گلوان پوسٹ 1962 میں بھی اسی طرح سے چین گلوان گھٹی سے ہٹا تھا اور تب اگر اس اخبار میں آپ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے جوانوں نے اس سامنے بھی بہت بہادوری کا پریچہ دیا تھا اور آج بھی بہت بہادوری کا پریچہ دیا ہے لیکن جب یہ اخبار میں یہ خبر چھپی اس کے سو دن کے اندر ہی چین نے بھارت پر حملہ کر دیا تھا سوچئے وہ بھی یہی جولائی کا مہینہ تھا اور اب بھی یہی جولائی کا مہینہ ہے جولائی میں پیچھے ہٹنے کے بعد 20 اکٹوبر 1962 کو چین نے بھارت پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا تھا وہ جولائی 1962 تھا یہ جولائی 2020 ہے سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا 1962 میں ہوا تھا تب ہم نے یقین کر لیا تھا ایک دوسرے کو بدھائی بھی دے دی تھی کہ دیکھئے چین کے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور پھر 97 دن کے بعد چین پھر سے لوٹا اور تب یدھ ہوا تھا یہ یدھ ایک مہینے بعد تب ختم ہوا تھا جب چین نے یدھ ویرام کا اعلان کر دیا 1962 میں بھی یہی گلوان گھاٹی کا ٹکراو ہی چین کے ساتھ یدھ کا پہلا آدھار بنا تھا اسی گلوان گھاٹی سے یدھ کی شروعات ہوئی تھی اور آج بھی سب سے بڑا ٹکراو اسی گلوان گھاٹی پر ہوا ہے اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ چین پر کسی طرح کا بھروسہ کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا نہ تو 1962 میں کر سکتے تھے اور نہ ہی 2020 میں کر سکتے ہیں اتفاق ہے تب جولائی 1962 تھا اور اب جولائی 2020 ہے یہ بات سرکار اور بھارت کی سینہ بہت اچھی طرح سے جانتی ہے اس لئے چین کے لئے ہر طریقے سے تیاری رکھنی چاہیے ہمیں ہر چیز کے لئے تیار رہنا چاہیے جب تک یہ پکا نہیں ہو جاتا کہ چین اپنا سینہ ساجو سامان لے کر لے سی پر پیچھے ہٹ چکا ہے تب تک ہمیں سترک بنے رہنا ہوگا لیکن ایک مہتپونڈ بات یہ بھی ہے کہ چین جیسے دیش کو بیک فٹ پر لانا اس بات کے لئے تیار کر لینا کہ وہ پیچھے جائے گا دنیا میں اس سمیں کسی بھی دیش کے لئے آسان کام نہیں ہے چاہے وہ امریکہ جیسا سوپر پاور ہی کیوں نہ ہو لیکن بھارت نے اپنی سکتی اور صحیح رن نیتی سے دنیا کو چین جیسے دیش سے کیسے نپٹنا ہے یہ سکھا دیا فارمولا کیا ہے دنیا کو بتا دیا چین اس بھرم میں تھا کہ اس کی گھسپیٹ پر بھارت اس بار بھی کچھ نہیں کر پائے گا اور ہمیشہ کی طرح بھارت بڑی نرمی دکھائے گا لیکن کچھ ہی ہفتوں میں چین کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ پرانا بھارت نہیں بلکہ اس بار پردھان منتری نریندر موڈی کا نیا بھارت ہے اور اس بار ان کا پالا پڑا ہے پردھان منتری موڈی سے پردھان منتری نریندر موڈی نے اس پشت طور پر کہہ دیا تھا کہ بھارت مطرتہ نبھانا جانتا ہے دوستی کرنا جانتا ہے لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی جانتا ہے اور جب بھارت نے چین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو چین زیادہ سمیں تک آنکھیں ملا نہیں پایا چین کے معاملے میں پردھان منتری موڈی نے پہلے دن سے یہ صاف کر دیا تھا کہ دیش کی سمپربوتہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا دو مہینے کے ٹکراوں میں جب چین باتوں سے نہیں مانا تو پھر چین کے خلاف ہر طرح کے وکلپ اپنائے گئے اور ایپس سے لے کر میپس تک اس لیے دو شبدوں پر آج ہم زور دینا چاہتے ہیں ایپس اور میپس ایپ تو وہ جو آپ اپنے موبائل فون سے آج کل ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور میپس وہ یعنی وہ نقشہ جس پر چین آگے بڑھنا چاہتا تھا ایپس سے لے کر میپس تک بھارت نے ہر جگہ پر چین کو سیدھا سندیش دیا کہ بھارت اس معاملے میں بہت زیادہ گمبیر ہے اور بھارت پیچھے نہیں اٹے گا بھارت نے چین پر پہلی چوٹ تب کی تھی جب 69 چائنیز ایپس پر پرتبند لگا دیا گیا اس سے چین کی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو آنے والے وقت میں قریب 37 ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہو سکتا ہے اس میں آتن نربھر بھارت کا منتر چین پر نربھرتہ کم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ٹیلیکوم اور ریلوے کے کشیتر میں چین کی کمپنیوں سے کانٹریکٹ چھین لیے گئے ہائیوے اور پاور سیکٹر میں چین کی کمپنیوں کی انٹری نہیں دینے کی بات ہوئی چین کے لیے سب سے بڑا اور سب سے کڑا سندش تب آیا جب پردان منتری مدی نے خود لڈاک کا دورہ کیا وہ لڈاک میں فارورڈ پوسٹ پر گئے اور وہاں سے چین کو انہوں نے جو چیتاونی دی بینا چین کا نام لیے اس سے چین کو شاید اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنی ہی چال میں فز گیا ہے اور اس سمیں اسے پیچھے ہی ہٹنا صحیح رہے گا پیچھے ہٹنے میں ہی اس کی بھلائی ہے آرثک اور سامرک مورچے پر بھارت نے چین کو کڑا سندش دیا تو کوٹنیتک مورچے پر بھارت نے چین کو ایک طرح سے الگ تھلگ کر دیا پوری دنیا میں چین کے ساتھ ٹکراو میں بھارت کی کوٹنیتک سفلتہ بھی بہت بڑا مائنے رکھتی ہے کیونکہ دنیا کا کوئی بھی بڑا دیش چین کے ساتھ اس بار نظر نہیں آیا یہاں تک کہ چین کا نیا دوست رشیا بھی کھل کر اس کا سمرتن نہیں کر پایا بھارت نے امریکہ، فرانس، جرمنی، برٹین اور جاپان جیسے دیشوں کو بھی چین کے ساتھ ٹکراو کا پورا بیورہ دیا امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا جیسے دیشوں نے کھل کر بھارت کے سمرتن میں بیان دیئے یہ چین کے خلاف بھارت کی بہت بڑی انتراشتریے کوٹنے تک سفلتہ مانی جائے گی اس لیے جو چین پیچھے ہٹا ہے اس کے تین بہت بڑی وجہیں ہیں سب سے بڑی وجہ تو ہم آج بھی یہ کہیں گے سب سے بڑی وجہ ہے بھارتی سینہ کا شور ہے کیونکہ بھارتی سینہ وہاں پر جمی رہی اور چین کو مو توڑ جواب بھارتی سینہ نے دیا پہلا جھٹکا تو چین کو پندرہ جون کی رات کو ہی لگ گیا تھا جب اس نے سوچا بھی نہیں تھا کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ اس کے اتنے جوان اتنی بری طریقے سے مارے جائیں گے دوسرا جھٹکا بھارت سرکار نے تب دیا جب بھارت نے چین کے بہت سارے ایپس کو بین کر دیا چین کی کمپنیوں کو بھارت سے ہٹا دیا ان سے کانٹریکٹس واپس لے لیے تیسرا جھٹکا چین کو تب لگا ڈپلومیسی کے ذریعے جب انتراشتریے سطر پر بھارت نے ایک بہت بڑا بہت بڑی گھیرہ بندی چین کے آس پاس کر دی ایک گڑھ بندر منا لیا اور چین کو سمجھ میں آ گیا کہ اس سمیں دنیا میں کوئی بھی دیش چین کا ساتھ نہیں دے گا اور جو آخری جو ٹرننگ پوائنٹ تھا جس سے چین کو واپس لوٹنا پڑا وہ تھا پردھان منتری مودی کی لدھاک یاترہ چین نے یہ کلپنا نہیں کی ہوگی کہ پردھان منتری مودی خود فرنٹ پر آ کر اس لڑائی کو لیڈ کریں گے کسی بھی پردھان منتری کے لیے یہ آسان کام نہیں ہوتا ایسی پیچی دیا ستھتی میں ایسے سمیں میں جب دشمن بہت مضبوط ہو چین جیسا دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے ایسے میں کسی پردھان منتری کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اسے فرنٹ سے لیڈ کرے اور اسے اپنی لڑائی بنا لے اور پردھان منتری مودی جس طرح سے اچانک لدھاگ گئے جس طرح سے وہ اپنے سینکوں سے ملے جیسے شبدوں کا استعمال انہوں نے اس دن کیا اور ان کے شبدوں کو پوری دنیا میں دیکھا گیا سنا گیا اور جس طرح کا سمرتھن انہیں پوری دنیا میں ملا وہ دن بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اس دن چین کو پنر وچار کرنا پڑا کہ اس سے اب یہ غلطی ہوئی ہے اور فیلحال واپس جانے میں ہی چین کی بھلائی ہے اور وہی ہوا ہم زی نیوز پر آپ کو پہلے دن سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ چین کے سینک اور چین کی سرکار مانسک روپ سے بہت کمزور ہیں ان کے پاس وہ راشترواد نہیں ہے جو بھارت کی سینہ کے پاس ہے جو بھارت کے لوگوں کے پاس ہے اور چین اپنی طاقت تو دکھا سکتا ہے اپنے ویڈیوز ریلیز کر سکتا ہے دنیا بھر میں اپنی سنکھیا بتا سکتا ہے کہ اس کی فوج دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے لیکن لڑنے کی حمت چین کے پاس نہیں ہے چین مانسک روپ سے بھارت کے مقابلے بہت کمزور ہے اور چین یہ سمجھ چکا تھا کہ پوری دنیا میں اس سمیں ماحول اس کے وپریت ہے اس کے خلاف ہے اس لیے اسے آپ صرف ایک چھوٹی گھٹا مت مانیے اسے صرف یہ مت مانیے کہ چین کے سینک آئے تھے اور واپس چلے گئے اس کو آپ کو بہت بڑے پرپیکش میں دیکھنا ہوگا یہ دنیا کی اگر آپ رنیتی کے حساب سے دیکھیں تو یہ بہت بڑی گھٹنا ہے کہ بھارت نے چین کو اس بار واپس لوٹایا ہے واپس بھیجا ہے چین کے سینکوں کو اس سے دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے دنیا کی پولٹکس میں جیو پولٹکس میں اس میں بھی آپ کو بڑے بڑے بدلاؤ دیکھنے کو ملیں گے اور آپ دیکھئے گا اس کے بعد بھارت کی ستھی دنیا کے ورلڈ آرڈر میں بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ابھی یہ ویریفائی کرنا باقی ہے کہ چین کے سینک جتنا آگے آئے تھے کیا واپس بھی اتنا ہی گئے ہیں یا تین قدم آگے آئے تھے اور ایک قدم پیچھے گئے ہیں اور دو قدم کی زمین انہوں نے ہڑپ لی ہے یہ چین کی بہت پرانی رنیتی ہے یہ چین کی بہت پرانی چال ہے اس لئے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ واپس تو لوٹے ہیں اور اس کے لئے ہمیں خوش ہونا چاہیے یہ اپلبدی ہے لیکن کس حد تک واپس لوٹے ہیں اور وہاں پر وہ کتنے دن تک بنے رہیں گے یہ بھی ویریفائی کرنے والی بات ہے اس لئے اپنی طاقت کا احساس آج بھارت کو ہوا ہے بھارت کے 137 کروڑ لوگوں کو اپنی طاقت کا احساس ہوا ہے بھارتی سینہ کو اپنی طاقت کا احساس ہوا ہوگا لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آج کے دن بہت زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے